بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام صافی بھائیوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ عمران نیازی کو تو کل نیپ ناول پنڈی نے کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا ہے تو ایزا پیپلز پارٹی میں ایک بات واضح کرلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی کسی سیاسی مخالف کے گرفتاری پر خوش نہیں ہوتی پاکستان پیپلز پارٹی کبھی پالسی نہیں ہے کہ کسی بھی آپ کا جو سیاسی مخالف ہے اسے گرفتاری پر خوش ہو تو یہ جو گرفتاری کل عمل میں آئی ہے یہ گرفتاری نیشنل اکاؤنٹیبلیٹی بیرو قومی اعتصابی بیرو قومی اعتصاب کے ادارے نے عمران خان کے خلاف اس لیے عمل میں لے کے آئی کی کرپشن کی اور عمران خان نے وہ عربوں روپے جو الزام ہے عمران خان پر کہ عمران خان نے وہ عربوں روپے القادر ٹرسٹ ایک بنایا جس میں عمران خان اور اس کی فیملی اس ٹرسٹ کے بینیفیشری ہیں اور اس میں کوئی عربوں روپے آئے ہیں اب وہ عربوں روپے کا حساب اور اس کی تلاشی عمران خان نے دینی ہے قومی اعتصاب بیرو کو عمران خان پر یہ لازم ہے کہ اس نے قومی اعتصاب بیرو کو وہ جو عربوں روپے کی کوئی ڈکیتی ہے اس کا حساب کتاب دینا ہے اس کا کوئی تعلق کسی اور سے نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ عمران خان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنے اس چیز کو پروف کرے اور اس اعتصاب بیرو کو مطمئن کرے اس کے بعد پھر عضالت کو مطمئن کرے کہ جی یہ کرپشن ہوئی اور یہ کرپشن جو ہے اس کا یہ حساب کتاب بنتا ہے کیا فیور کس کو دیا جس کی وجہ سے اتنے سارے پیسے عبدالقادر ٹرسٹ میں آئے وہ عمران خان کے اوپر وہ پوری ان کی اور ان کی لیگل ٹیم کے اوپر یہ پورا آنس جو ہے وہ آتا ہے اس سے پہلے مختلف سیاسی قائدین کو گرفتار کیا گیا پاکستان میں اسی قومی اعتصاب بیرو نے کیا اسی قومی اعتصاب بیرو نے مختلف سیاسی قائدین کو گرفتار کیا ہمارے لیڈر محترم آسفل عزتداری صاحب نے بارہ سال اسی نیب لوگ کے تحت ان کو جیل کٹنی پڑی اور پھر عدالتوں سے محترم آسفل عزتداری صاحب سرخرو ہوئے جب ریسنٹلی محترم آسفل عزتداری صاحب کو عمران خان کے دور اقتار میں جب گرفتار کیا گیا تھا تو آپ نے دیکھا اپنے ڈھول دھما کے بجاتے ہوئے کی میڈیا کی ٹیم جو ہے وہ پہنچی ہم ڈھول دھما کے نہیں بجا رہے ہم کوئی خوشیاں نہیں منا رہے ہم کوئی بھنگڑے نہیں ڈال رہے لیکن محترم آسفل عزتداری صاحب کو گرفتار کیا گیا جس گریز کے ساتھ جس حمد کے ساتھ جس جرد کے ساتھ محترم آسفل عزتداری صاحب نے گرفتاری تھی پیپلز پارڈی کی لیڈر محترم آسفل عزتداری صاحب کو گرفتار کیا گیا عید کی رات کو محترمہ فریال تالپر صاحب کو ہسپٹل سے کھسیٹتے ہوئے خاتون کو لے کر گئے پیپلز پارڈی نے کوئی اس طرح کا ریکشن نہیں دیا کوئی اس طرح کے ڈرامے نہیں رچائے آگا سراج درانی صاحب سپیکر سندھ اسمبلی چار سال ہو گئے ہیں آج بھی جیل میں موجود ہیں اسلام آباد گیا ہوئے تھے ایک آفیشل کانفرنس میں ہوتل کے کمرے سے اسلام آباد سے سندھ کا مقدمہ تھا سندھ میں کیس ناخل کیا گیا تھا آپ نے اٹھایا ان کو گرفتار کیا ہوتل کے کمرے سے صبح کو پانچ بجے تظلیل کرنی تھی مقصد دوست کسی کی تظلیل کرنا کسی کو زلیل و خوار کس طرح کیا جاتا ہے تو آپ نے ان کی تظلیل کرنی تھی آپ نے ان کو اٹھایا وہاں سے آگا سراج درانی صاحب کو ہے یہ وہ ائرپورٹ سے دنیا آپ نے پکڑا کوئی ملک سے بھاڑ بھاگ رہے تھے دو دن کی کانفرنس تھی اس کے بعد واپس کراچی آتا ہے کراچی محمد گرفتار ہی ڈال دیتے آپ نے ان کو گرفتار کیا کوئی رییکشن نہیں ہوا ہے سید خرشید شاہ صاحب کو ایک پاکستان کے اچھے لیڈروں میں ان کا شمار ہوتا ہے ان کو بھی گھر میں گھس کے آپ نے گھر میں گھس کے گرفتار کیا کچھ ہی نہیں ہوا کوئی رییکشن نہیں نکلا اس طریقے سے اجاز زکانیزہ پیپلز پارٹی کے ان کے رات کو گھروں میں آپ گھسے فیملیز کے گھر تھے ان میں آپ لوگ گھسے پڑا کچھ آپ لوگوں نے تماشے وہاں کیے کچھ نہیں ہوا مجھ نا چیز کو مجھ نا چیز کو عدالت کے ہاتھے میں کل جو ایک ڈراما چلا تک عدالت کہا تھا مجھے عدالتی آہاتے سے گرفتار کیا گیا یہ جتنی میڈیا ہے آپ سب وہاں عدالت کے آہاتے میں موجود تھے یہ میڈیا گواہ ہے یہ نہیں کہ میں گواہی بات کر رہا ہوں میں دو سال جیل میں رہا اور یقین کریں گے کہ میرا آج دن تک وارنٹ آف ارس نہیں ہے عمران خان کو تو وارنٹ آف ارس میں گرفتار کیا آپ نے میں تو ملک سے باردہ ملک میں مقدمیں فیس کرنے آیا مجھے اللہ نے اتنی جرد دی تھی کہ اپنے ملک میں آکے مقدمیں فیس کروں آج دن تک وارنٹ آف ارس نہیں ہے میرا اکیس ماہ آپ نے مجھے جیل میں رکھا اور اس مقدمے میں جس مقدمے میں نیب نے خود اسی وقت کے دور میں آج کی نیب نہیں کہ اگر میں بلو آج ہی نیب جی دوسری حکومت ہے اس دور حکومت میں عمران خان کا دور حکومت میں نیب نے ہائے کورٹ میں انہوں نے لکھے دیا کہاں جی کوئی اس کے اوپر کک بیک کا الزام نہیں ہے کوئی اس کے اوپر کریشنگ الزام نہیں ہے اور ہائے کورٹ کی ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے میرے بیل آرڈر میں لکھا ہوا ہے اکیس مہنے میں جیل میں رہا ہم نے کوئی بندے نہیں نکالے لیکن آپ نے جو کل تماشا کیا ہے پاکستان پھر میں اور ہمارے صوبے میں بھی یہ ناقابل قبول کونسی پولٹیکل پارٹی یہ بندے نہیں نکال سکتی کونسی پولٹیکل پارٹی ہے اور کیا تھا یہ سو سو دو دو سو چار چار سو لوگوں کی چولیاں تھی نا کونسا لیڈر رییکشن نہیں کر سکتا اور دب کیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کوئی بہت مشکل کام ہے یا کسی اور پولٹیکل پارٹی کے لیے بہت مشکل کام ہے کہ کہیں پہ جلاو گہراؤ کرنا ہنگامہ کرنا بدماشیاں کرنا گنڈا گردیاں کرنا آپ نے پورے ملک میں تماشے کیے آپ نے پورے ملک میں وہ کچھ کل کیا جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہماری عظیم قائد شہید محترمہ بین نظیر بھٹو صاحبہ ان کو سرعام شہید کیا گیا جب ہماری قائد کو شہید کیا گیا جو کل آپ نے پنجاب کی کچھ شہروں میں اور باقی جگہوں پہ کیا کیا خدا نہ خطاب نے دیکھا کبھی پیپلز پارٹی کا اس وقت نعرہ لگا پاکستان گھپے آپ کا تو مقابلہ کسی سے بھی نہیں ہے یہ تو میں بہت بڑی بڑی حسنیوں کے نام لے رہا ہوں لیکن آپ نے جو کل تماشے کیے ہیں کل جو آپ نے خنڈا غردیاں کیے ہیں آپ نے کل میں اپنی سوبیک پہ آ جاتا ہوں ابھی آپ نے کل وارٹر بورڈ کی گاڑیاں جو پانی کے سپلائے کرتے ہیں لوگوں پینے کا پانی دیتی ہیں آپ نے کل وہ جلائی ہیں آپ نے کل پیپلز بس سرویس کی وہ بسیں ایک بس ایک دن میں ہزاروں افراد کو سہولت فرام کرتی ہے ہزاروں کراچی کے شہریوں کو سہولت فرام کرتی ہے آپ نے ان بسوں کو روکا ان کے شیشے توڑے ان کے ٹائر بس کیا اور گاڑیوں کو جلایا بیٹھ کر آپ نے ہندراباد میں بھی وہ حرکت کی آپ نے کراچی میں بھی وہ حرکت کی یہ ان معصوم لوگوں کی بسیں ہیں کراچی کے شہریوں کی جو افورڈ نہیں کر سکتے جن کے القادر ٹرس نہیں ہیں جن کو شوکت خانم کے چندے کے پیسے نہیں ملتے جن لوگوں کو فورن فنڈنگ سے منی لانڈر کے پیسے نہیں ملتے جن لوگوں کو پشاور کی بی آر ٹی سے کرپشن کے کیک بیکس نہیں ملتی جو لوگ روزہ نہ کماتے ہیں روزہ نہ کھاتے ہیں ڈیلی ویجرز ہیں وہ یہ بسیں سے استعمال کرتے ہیں پچاس روپے میں ائر کنڈیشنر بسوں میں بیٹھتے ہیں آپ نے ان لوگوں کی بسیں کل جلائی ہیں بیٹھ کر کیا یہ بسیں یا یہ پبلک کے جو یہ جتنی بھی آپ نے چیزیں جن کو نقصان پہنچایا ہے کیا یہ عوام کے ٹیکس کے پیسے نہیں تھے کیا ان لوگوں نے آپ کو گرفتار کیا تھا کیا ان لوگوں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ آلال قادر ٹرس بنے اور اربو روپے کی ہڑپ کریں غبن کریں کرپشن کریں ان لوگوں کیا قصور تھا سی آئی ای کے ایکزیمز کل آپ بتایا آج تھے جو کہ پوری دنیا میں ہو رہے ہیں صرف پاکستان میں نہیں ہوں گے انہوں نے اب چونکہ پرچہ دوں گا آؤٹ ہو چکا وہ مختلف ممالک میں تو پرچہ جا چکا پاکستان میں پرچے جو وہ آج کینسل کر دیئے گئے ان معصوم بچوں پہ کیا گزر رہی ہوگی جن کے آج ایکزیمز تھے اس بیسس پہ ان کی نمبرز آنے تھے اس بیسس پہ ان کو ان کو یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ملنی تھی اس ملک کے ساتھ آپ کیا کروں میں وہ پہلے کروں کہ اس شخص کی دشمنی افراد سے نہیں اس ملک سے ہے یہ شخص افراد سے نہیں اس ملک پورکستان پہنچانے کے در پر تولہ ہوا ہے کل اس نے جو حرکتیں ان کی پارٹی نے کی ہیں ان کے تمام لیڈران نے کی ہیں کل جو پنجاب میں ہوا جو گریوی حرکت ہے کہ ان کی لیڈران وہاں بھار موجود ہیں ان کی خاتون لیڈر یاسمین آشد صاحبہ ایک جگہ پہ موجود تھی شاہ محمود قریشی صاحب عوام روڈ پہ نکلیں ویڈیو آپ نے دیکھی ان کے باقی لیڈران عوام روڈوں پہ نکلیں آپ عوام کو اکسا رہے ہیں کہ پبلک کی پروپیٹی کو نقصان پہنچائے جائے لوگوں کو نقصان پہنچائے جائے لوگوں کی زندگی محال کی جائے کیونکہ آپ کی لیڈران نے الکادر ٹرسٹ بنایا ہے اب آپ کی لیڈران اگر الکادر ٹرسٹ بنایا ہے تو بتائیں آپ بہتر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈران جو بیٹھ کر لوگوں کو اکسا رہے ہیں اور لوگوں کو بولنے کے باہر آئے ہیں اور لوگوں کی زندگی محال کریں بہتر یہ ہے کہ آپ ایک پریس کانفرنس کریں آپ بتائیں کہ الکادر ٹرسٹ آپ نے کیوں بنایا امران خان نے یہ ساری حرکت ہے کیونکہ آپ عدالت میں جائیں عدالت میں بتائیں کہ آپ اپنی صفائی پیش کریں اپنی تلاشی دیں پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم اور پی ٹی آئی کے تمام لیڈران عدالتوں میں جائیں اور اپنی تلاشی دیں یہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلیں لوگوں کے لیے کس طریقے سے یہ چیزیں لی گئی ہیں کروڑوں روپے کی بسیں کروڑوں روپے کی ٹرانسپورٹ آپ جلا دیں کیوں کیا آپ کو اجازت دی جا سکتی ہے اس چیز کی قطن نہیں وزیرالہ صاحب سید مراد علی شاہ صاحب کل رات کو بھی پورے شہر کا انہوں نے گشت کیا آج صبح صویرے بھی انہوں نے پورے شہر کا گشت کیا انہوں نے پولیس کو رینجرز کو سب کو سکتی سے ہدایت کیا کہ کوئی بھی قانون اپنے ہاتھ میں لے تو اس سے سکتی سے نپٹا جائے جو میں آپ کو واضح کرتا جو بسیں کل جلی ہیں یہ کسی کو معافی نہیں ملے گی جو جو اس میں ملوث تھا ان کو گرفتار کیا جائے گا یہ دہشتگردی کے ذمہے میں آتا ہے کہ آپ عوام کی املاک کو سرکار کی املاک کو آپ بخصان پہنچائیں اور کس چیز کے لیے کونسے کاؤز کے لیے کیونکہ القادر ٹرسٹ بنایا جی آپ آکے صفائی پیش کر رہا دالتوں میں اور پبلک کے سامنے کہ یہ کروڑوں روپے کے القادر ٹرسٹ کیسے بنے یہ فراغ ہوگی کہاں سے پارٹنریں بنی اور یہ یہ ارپو روپے کے گھپلے کس طرح ہوئے آپ عوام کو آکے آپ اپنے عدالتوں کو جواب دیں نیب کو جواب دیں کل میں دیکھ رہا تھا نیب میں کل جب یہ ان کی ہیرنگ ہو رہی تھی ہائی کورٹ میں جو عمران خان نیب لوگ کو جو نیا نیب لوگ کو چیلنج کر رہا ہے سپریم کورٹ میں وہ اس کے وکیل اسی کے مثال دے رہے ہیں کیا جی اس میں یہ بینفٹ ہے یہ بینفٹ ہے یہ بینفٹ ہے اذا آپ ہائی کورٹ میں اسی لاؤ پر ریلیف مانگ رہے ہو سپریم کورٹ میں آپ نے چیلنج کیا اس لاؤ کو اور تو خدا کا شکر کرنا چاہیے اس کو کہ اب نیب میں چودہ دن کرماڈ ہے نوے دن کرنا نہیں ہے مرانا ابھی تو پہلی رات بھی نہیں گزری ہے ابھی تو نیب والے بول رہوں گے نوہ آیا ہے سونی ہے ابھی تو پہلی رات بھی نہیں گزری ہے مرانے نہیں دے آپ گزارنا ہے پڑھتے یہ تو آپ کے صرف دو ہفتے کے آپ کو نیب اگر آگے لاغ کا پروسیزن ہے میں زیادہ اس پر بات نہیں کروں گا کہ کتنے دن کا رمان ملتا ہے اور کیا رمان ملتا ہے مجھے بات کریں لیکن لیکن اسی نیب لاغ کے تحت عمران خان نے اپنے سیاسی مخالف ان کو چن چن کر چن چن کر نشانہ بنایا ان کے ساتھ زیادتیاں کی ان کی زندگیاں تباہ کی اور آج اللہ کی لاتھی بے آواز ہے میں نے پھر کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کسی سیاسی مخالف کے گرفتاری پر خوش نہیں لیکن لیکن انسان کو جب کسی نے زیادتی کرے تو یہ دن زیادہ رہے کہ اگر میں کسی کے جھوٹے مقدمے میں پھساؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے کسی اصل مقدمے میں بھی پھسا سکتا ہے اور القادر ٹرس از اوپن اینڈ شٹ کیس القادر ٹرس بلکل ایک مقدمہ ایسا ہے جس میں اس مقدمے میں ہی سزا لکھ اس کی بنتی ہے کہیں آپ نے دیکھ اتنے دن عمران خان کو دیکھا روزانہ کے ٹی وی پہ خصاب کرتا تھا کبھی عمران خان نے القادر ٹرس کے بارے میں کوئی صفائی پیش کی ہے یہ وہ چور جس میں رنگ کے ہاتھوں عمران خان پکڑا گیا ہے اس مقدمے میں اب عمران خان نے عدالت کو مطمئن کرنا ہے ہمیں مطمئن نہیں کرنا ہم اس کے گرفتاری پر کوئی جشن نہیں منا رہے عدالت کو نیپ کو مطمئن کرے عدالت کو مطمئن کرے اس نیپ کو جس کی تسبیح سارا زید پڑتا رہتا تھا عمران خان یہ نیپ لو میں یہ ہوگیا نیپ میں یہ ہوگیا نیپ میں ہوگیا اب جواب دو مو دو نیپ کو باقی لوگوں کو دے رہے نا ہم نے تو کبھی گرفتاری رہا sane نہیں گھبرا ہے ہماری لیڈرشپ نے کبھی گرفتاری سے نہیں گھب رہی نہ کبھی انہوں نے اپنی گرفتاری پر کہا کہ جی ملک کی ایسی کی تحسی کر دو ملک کا ستیا ناز کر دو تو this is the clear message for the international media also کہ عمران خان is arrested because of his corruption and corrupt practices he's not been politically victimized by anyone or any political party or any government now عمران خان is answerable in front of NAB and in front of Court of Law of Pakistan تو یہ message عمران خان کے لیے ہے باقی کراچی کی شہریوں سے اپیل ہے اپنی دکانیں کھولیں اپنا کاروبار کھولیں بسیں بھی ابھی چل رہی ہیں سب اپنے کام سے آئیں کوئی کسی کو رکے گا ٹوکے گا نہیں جہاں پہ کسی نے قانون ہاتھ ملینے کی کوشش کی تو قانون کے دائرے میں رکھے ان شخص کے خلاف سخت سے سخت کانونی کاروباری کی جائے گی آپ دل کھول کے اپنا کاروبار کریں دل کھول کے اپنے ایکٹیوٹیز کریں کوئی ایکٹیوٹی آپ کو جو ہے وہ آپ اپنی دل کھول کریں کریں کیونکہ یہاں پہ حکومت آپ کو پروٹیکٹ کرے گی حکومت آپ کیلئے ہر وقت سڑکوں پر موجود رہے گی اور حکومت جیفنس صاحب نے جس طرح میں نے کہا ہے کہا ہے کہ تمام کانون حفظ کرنے والے داروں کو اپنی ویزبلیٹی بڑھائیں ہر جگہ موجود ہوں اور جہاں پہ کوئی کانون ہاتھ ملے وہاں پہ آپ ان خلاف کاروباری کریں کسی کو اگر مظاہرہ کرنا ہے کہ عمران خان کے القادر ٹرسٹ کے اربو روپے کی تلاشی کیوں لی جا رہی ہے اس پہ کسی پی ٹی آئی کے نظریاتی کارکون کو جو عمران خان کو کوئی اگر ہیرو سمجھتا تھا اور کوئی اس کو اپنا بڑا مسیح سمجھتا تھا اس کو اگر اس چیز پہ اتراز ہے کہ عمران خان کو القادر ٹرسٹ کے اربو روپے کی تلاشی نہیں دینی چاہیے عمران خان کی تلاشی نہیں ہونی چاہیے پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہے حکومت کو لکھیں ہم آپ کو جگہ دیتے ہیں ہم آپ کو پاک دیتے ہیں وہاں پہ آپ نے مظاہرہ کرنا ہے کانسٹ کرنا ہے کنٹینر رکھنا ہے گرمنٹ آپ کو اجازت دے گی اور آپ نے جس کو پھر گالیاں ہمیں دینیاں بیٹھ گالیاں دیتے رہے اخلاق کے دائرے میں لیکن اگر کسی نے کوئی قانون آج میں لیا کوئی بزماشی کی کوئی گھنڈا کر دی کی تو حکومت قانون کے دائرے میں رہے کے سخت سے سخت کاروائی کرے گی وزیراعالہ صاحب پل کی رپورٹ لے رہے تھے وزیراعالہ صاحب خود اس چیز کو مانٹر کر رہے تھے اب ہوا کیا میں آپ کو بتاؤں جب یہ شہرہ فیصل پہ یہ موب تھا پولیس اگر چاہتی پانچ منٹ میں وہ چیز کیلئے ہو جاتی لیکن پولیس کلیش نہیں جا رہی تھی جو بزارہ کرنے والے آپ نے دیکھا کل آپ کے اپوزیشن لیڈر صاحب سندھ اسمبلی کے کیا لے کے گھوم رہے تھے سندے لے کے گھوم رہے تھے اور موپک نکاب پانچے بند تھے آپ کا اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی کا میمبر لگ رہا تھا یا کوئی گھلو بٹیا کوئی گھنڈا لگ رہا تھا آپ بتائیں نا مجھے کیا گھنڈا اب یہ میڈیا بولے کل گھلو بٹیا تھا بھائی کیا لیڈر آف دی اپوزیشن یہ کام ہے کہ موپے کپڑا باندھ کے ہاتھ پہ لاتھیوں لے کے اور گاڑیاں جلا اور گاڑیاں توڑے اور لوگوں پہ پتھراؤں کرے اور لوگوں کو دیکھ کرے تو یہ آپ دیکھیں یہ آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس جو بجستری کے دن کو جتواک کے اسیمبلی میں بھیجا گیا گھنڈا کردی کرنے والوں کو لیکن کل جو شارعہ فیصل کی سیچویشن تھی وہ صرف اور صرف ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی کلیش ہو سی ایم صاحب نے کہا دی روڈ کھلیر بھی کراؤ لیکن بغیر کسی اس طرح چیز سے خدا نہ خواستہ کسی کا کوئی جانی نفسان ہو ورنہ پولیس کے لئے پانچ منٹ کا کام تھا پولیس وہاں پر اور اسی لئے انہوں نے اس کو دیپ جنرل زیولت نے غلط کیا شہید یا قائد شہید ذلفقالی بھٹو کو انہوں نے فاسی دی ٹھیک ہے مشرف نے آئین توڑا غلط کیا ہمیں بھی بات مانتا ہوں ابھی کونسی چیز غلط ہوئی ہے اگر القادر ٹرسٹ میں کسی جنرل نے کہا تو امران خان کو کہ آپ القادر ٹرسٹ بنائیں اربوں روپے رکھیں کرپشن کریں منی لانڈرنگ کریں کس نے کہا تو کہ اپنی فکری فیملی کو اس القادر ٹرسمنٹ ڈالیں اربوں روپے کی کرپشن کر کس نے ان کو کھا تو نام لے لیں اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ باقی پولٹیکل پارٹیوں کے خلاف آپ احتساب کے نام پر انتقامی کاروائی کرو لیکن آپ کے خلاف انتقامی کاروائی نہیں ہو رہی القادر ٹرسٹ میں کہنا ہوں اس کے ڈاکیمنٹ پڑھیں اب جتنے بھی میڈیا ہے میڈیا کے دوست ہیں جو لوگ تجزیہ کار ہیں وہ القادر ٹرسٹ کی پوری کوپیاں پڑھیں کہ وہ پیسے امران خان کے پاس کہاں سے آئے اس کا بینی فیشن امران خان اور اس کی فیملی ہے یا نہیں ہے یہ کسی نے اس کو کہا تو نہیں کہ تم یہ چیزیں کرو اس کا تو موازنہ کسی اور چیزیں ہوئی نہیں سکتا اور کون منع کر رہا ہے ہوسیدہ کہ امران خان ہو سکتا ہے جو مجھے لگتا مشکل ہے ہو سکتا ہے کہ امران خان کوٹ آف لوہ میں سرخرو ہو جائے امران خان کے پاس سپورٹ بھی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ جہاں سے سرخرو ہونا ہوتا ہے تو امران خان چھائے ادھر ہوسیدہ اس کو کلیر کر دے ہوسیدہ اس کو کلین چٹ دے دے وہ ایک ہمارہ ساتوانی صاحب اس سپورٹ ہے لیکن ایک 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 اچھا جی اب میں پہلے یعنی سیر پھر آپ پہتے ہیں اب بات یہ واضح یہ ہے کہ پولیس نے سی سی ٹی وی کیمراز پکچرز ویڈیوز کے ذریعے وہ تصاویر ساری لے لی ہیں جو جو کل ان مظاہروں میں شامل تھے جو جو کل قانون کو ہاتھ میں لے رہے تھے بسوں کو نقصان پہنچا رہے تھے سرکاری املاک کو نقصان پہنچا رہے تھے سندھ پولیس کی میں بات کر رہا ہوں ان سب لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا کسی کے ساتھ کوئی ریائق نہیں رکھی جائے گی میں نے کہا کہ جن جن لوگوں نے بسے چلائی ہیں جن جن لوگوں نے وارٹر بوٹ کی گھاڑیاں جلائی ہیں وہ جو بھی ادارے ہیں اگر بسے چلائی ہیں ٹرانسپورٹ دپارٹمنٹ اور اگر وارٹر بوٹ والے ہوں جو گھاڑیوں کو نقصان ہوا ہے تو وارٹر بوٹ دپارٹمنٹ اپنی ایف آئی آر کٹوائے گا کٹوائے ہیں ان فیکٹ اس کے بعد سارے سی سی ٹی وی فوٹیجز کے ذریعے کسی کو بھی ناحق بے گناہ نہیں گرفتار کہا جو جو ان چیزوں میں ملوث ہیں اور جو جو ان کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں وہ سارے لوگ جیسے ہم کہتے تھے سولتکار وہ سارے لوگ کانون کے شکنجے میں کانون کے دائرے میں رکھے ضرور آئیں گے اچھا میرے بات سنو اللہ کرے کسی کی قیمتی جان نہ جائے جی کہ نہ کسی مظاہرے کرنے والے کی کوئی قیمتی جان جائے نہ کسی وہاں پہ پولیس والے کی یا کسی بھی فورس کے بندے کی جو اپنے اپنی ایک ذمہ داری پوری کر اللہ کرے اللہ سب کو اپنے حفظ و امان مرکے میری دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس پورے اس پورے چپٹر میں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان مرکے کسی کا کوئی نقصان نہ ہو نہ کسی کا جانی نقصان ہو نہ کسی کا کوئی مال نقصان ہو لیکن دوسری بات پہ آجاؤں آپ والی بات کہ جو کل کچھ باقی جگہوں پہ ہوا اور یہ ہوا میں تبھی خسارت خلت ہوا یہی چیزیں کہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں ڈال کی آپ یہ پریشر کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں حکومت نہ بھی کوئی چیز نہیں ہے حکومت کی کوئی ریٹ نہیں ہے اور ملک میں کوئی قانون نہیں چلے گا میرا قانون چلے گا میرا سوال یہ ہے اس طرح آپ نے کہا کہ پولیس لائن گونوں نے ہمیں تو مجھے یاد ہے کہ یہ دو تین بھائے چھے کے بیرک میں ہمیں رکھتے تھے اب اس کے لئے امنان کان بڑا آدمی ہے اس کے لئے کوئی کمرہ رکھ دیا ہوگا ہم تو تین بھائے چھے کی بیرکس میں رہے ہیں جس میں پنخہ بھی نہیں ہوتا تھا پنخہ تک نہیں ہوتا تھا گرمی میں ہمیں تو اس طرح رکھا گیا امنان کان ظاہرہ ہے نواب کا بچہ ہے تو اس کے لئے کوئی نہیں ہمیں خاص ریائے تکلی ہوں گی اور یہ کل آپ نے بات کی کہ جی اس کو کہاں سے سپورٹ ہے کل کیا ہوا کل امنان کھان کی گرفساری بچانک جو ہے ایک جج صاحب نے نوٹس لیا اور کہاں کہ جی ہاں سب کو پندہ منٹ پہ پہنچے پھر سنائے کہ جی کچھ لوگوں پر کنٹینٹ بھی فائل ہونا ہے میں بڑی بڑا اعترام کرتا ہوں جج صاحب آدم کیلئے پرسنلی بھی ویسے بھی ذاتی طور پر مجھے اعترام کرتا ہوں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے عدالت کے آہاتے سے گرفتار کیا گیا کل تو کل تو بتایا گیا کہ جیس کے وارنٹ ہیں میں مطلب میں آج جن تک میں ساری میڈیا کہتا ہوں میرا وہ وارنٹ لے کیا ہے جو مجھے انکیس مہینے جیل میں رکھا اور میں اس وقت ہفتے کے بعد میں اسمی فلور میں کہا میرا وارنٹی نہیں ہے بھائی ایک ہفتے سے آپ نے مجھے عدالت سے آرست کیا اور نیب نے رائٹنگ میں میرے جو میمو آرست جسے کہتے ہیں اس میں لکھا کہ عدالت سے باہر آرست کیا کتنی بڑی اندھیر نہ گری ویٹنیس کتنے یہ سارے کالے کیمرہ ویٹنیس جتنے لوگ میرے بھائی بیٹھے ہیں یہ ویٹنیس ہے کہ ویڈیوز موجود ہیں عدالت کے آہاتے سے گرفتار کر کے نیب نے میمو آرست میں لکھا ہوا ہے مجھے عدالت سے باہر گرفتار کیا گیا اس ملک میں ہم نے پرداشت کیا اکیس مہینے رہے نا ہم یار اور اکیس مہینے رہے اور اس کے بعد ججمنٹ میں ابھی تو ججمنٹ ابھی کیس چل رہا ہے لیکن ہائے کورٹ کے ججمنٹ اور ہائے کورٹ کے بیل آرڈر میں کیا لکھا ہوا ہے جو نیب نے وہاں کنسیڈ کیا ہے جس آئیو نے میرے خلا مقدمہ بنایا جو پروسیگوٹر نیب کو وہاں ان دونوں نے کہا جی کوئی کیک پیکس نے نہیں لیے کوئی غلط کام اس نے نہیں کیا ہائے کورٹ میں وہ کہہ رہے ہیں تب مجھے جا کے اکیس مہینے بعد میں ایک بلی لیکن جب رکھنا تھا جب رکھنا تھا مقصد یہ ہے کہ ہم نے خدا نہ خاصا یہ بندیں نکالنا کونسی بڑی بات ہے مجھے آج بولے دس ہزار پندرہ ہزار بیس سار آدمی میں چوبیس گھنٹے کے نوٹیز میں جس جگہ بولیں گے کیا گھنٹا کر دی پیپلز پارٹی نہیں کی کتنے روڈ پیپلز پارٹی میں بلوک کیے کس ادارے پر تنقیدیں کی کس ادارے کے اندر گھسے ہم لوگ کچھ نہیں کیا ہم نے کہا ٹھیک ہے یار پولٹیس میں پتا ہے کہ پولٹیس میں کبھی کبھی آپ کی جو اچھے پسند نہیں آتے ہم نے اس کو فیس کیا خدا نہ خدا ملک کے خلاف کوئی سادش نہیں کی یہ شخص اس خوف سے سے ملک کے خلاف ایک پورا محاذ بنایا ملک کے اہم اداروں کے خلاف ملک کی عدلہ کو اس نے جرد مال بنانے کوشش کی سب چیزیں کی کیا نتیہ اس کا نکلا اور پھر میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ کل جو نوٹس ہوا ہے رات کو آخر میں آگے کچھ لوگوں کو کنٹیم لگا ہے جب مجھے گرفتار کیا گیا تو اس وقت کنٹیم کیوں نہیں ہوا نیپ کی اوپر بلائیں اس آئیو کو ارسٹ کریں اس آئیو کو جس نے مجھے پکڑا کوڑ کے آتے سے سیڑیں اترتے ہی پکڑا ہے مجھے اور میں خود وہاں پہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو ویڈیو دکھا دوں ہاں میں گرفتاری دینے جا رہا ہوں میں نے کہا میں گرفتاری دینے جا رہا ہوں اور مجھے آپ نے وہاں سے ارسٹ کیا ہے اور آپ مجھے ارسٹ کیا ہے ادارہ سے باہر ارسٹ کیا ہے اس وقت کنٹیم کیوں نہیں ہوتی ہے اس وقت سب خاموش کیوں ہوا ملک میں کب تک چلتے رہیں گے دورہ مایار کب تک چلتا رہے گا آج بھی میں کہتا ہوں امران خان کے ساتھ لادلے والا سلوک ہو رہا ہے یہ لادلے والا سلوک ہے میری پارٹی کی پالیزی ہم کہہ رہے ہیں ہم اس کے خلاف نہیں ہے کہ اس کی گرفتاری خلاف ہو کہ مطلب کسی بھی سیاسی مخالف کی گرفتاری ہو لیکن اس شخص نے جو ظلم کیا ہے ناجائز لوگوں کو گرفتار کیا یہ جائز پکڑا جا رہا ہے یہ جائز پکڑا گیا ہے اس لئے یہ کرپشنیں کی ہیں اس کی منی لانڈرنگ کے کیسے سب کے سامنے ہیں اس کی منی لانڈرنگ کے جو الیکشن کمیشن اور پاکستان کی ججمنٹ سب کے سامنے ہیں اس نے بی آر ٹی کے پی کے میں جو کرپشن کی ہے وہ اس کرپشن کی وجہ سے اس کو پشاور ہائے کورٹ کے جس کے سامنے کہ اس کو خلاف انکواری ہو ایف آئیو نیپ کرے چسر بندیال صاحب نے اس کو وہ انکواری پیس سسے آنڈر دیا اور کل بھی جس طرح بتا رہا کہ لگتا تھا کہ بڑے افسورتہ ماہول میں گرفتار ہوا ہے ہو جا رہا ہے بہت سارے لوگوں کو دکھ ہیں کچھ لوگوں پر کنٹیمٹ ہو رہا ہے کچھ لوگوں پر کیا ہو رہا ہے کب تک چلتا رہا ہے اس ملک میں آپ کچھ لوگوں کو دیوار سے لگاتے ہیں کچھ لوگوں کو آپ ہیرو کر کے پیش کرتے جاؤ یہ پورا برین واش کیا گیا ان لوگوں کا اس قوم کا کہ جی بہت بڑا کوئی نیک اور سادو آدمی ہے وہ وہ سب سے بڑا فرادی سب سے بڑا چیٹر سب سے بڑا کرپ شخص وہ خود ہے وہ آجا جی جو آپ نے بات کی کل پنجاب والی میں وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ خدا کے پاس سے یہ قوم سمجھے جو پنجاب میں کل ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے اس سے کون خوش ہوگا کون سا ملک خوش ہوگا کون سے ملک کی اسٹیبلشمنٹ خوش ہوگی کن ممالک کے کہنے پہ کن ممالک کے ایجنڈا پہ آپ یہ اس طریقے کے احمال کر رہے ہیں یہ پری پلینڈز ہے دیفنیٹلی عوام مزینی بے اکور اٹھ کے چل کے جا کے کسی سرکاری آفسر کے باہر چلی جائے کسی سرکاری آفسر کے گھر پہ چلی جائے یہ ساری چیزیں پری پلینڈ ہیں یہ ان ممالک کے کہنے پہ آپ یہ جان بوجھ کے کر رہے ہو یہ ایک کھناؤنی اور گہری سادش ہے اس ملک کے خلاف اس ملک کے اداروں کے خلاف جہاں تک آپ کا آخری کوشی میں لے رہا ہوں کہ آپ نے کہا آج آپ کا آجا سیکنڈ آس کوشن آپ نے کہا کہ دو بجے پی ٹی ای اتحاد کرنے جاری ہے میں کر رہا ہوں پی ٹی ای کو جو گراؤنڈ چاہیے گراؤنڈ سرن گورنمنٹ دیتی ہے جو گراؤنڈ مو سے پہتی ہے ہمیں یہ کراؤنڈ چاہیے وہاں پہ دیتے ہیں جو ان کو جو کرنا ہے وہاں پہ کرتے ہیں لیکن سڑک سڑک بلوک کرنے کسی گاڑی گراؤنگ پہنچانے کسی دکان گراؤنگ پہنچانے کسی عوام گراؤنگ پہنچانے حکومت نہیں دے گی حکومت سخت ڈیٹورنس دے گی کانون کے دائرے میں رہ کر اگر آپ کا مطالبہ ہے تو آپ مجھے رائٹنگ میں دیں میں آپ کا مطالبہ دیتا ہوں کہ ان کو یہ آپ نے دیکھا وہ وہ جو بندہ کبھی بولا مجھے چار گولیاں یہاں لگیں چار گولیاں یہاں لگیں اور جیسے گرفتاری ہوتے سے دھوٹا جا رہا تھا دیکھا آپ نے یہ تو یہ ایسے لوگاں کمال یہ آپ کا نہیں میں آپ اپنے سکیر اس لی ہونسلی یہ میری کوشش ہوگی کہ ٹرانسپورٹ کے ہم اس کو پڑھائیں میار کو میار مقتد اس کی کو پڑھائیں ہر علاقے میں مطلب میری اگر ذاتی اگرہ کوشش ہوگی میری کوشش ہے انچاللہ پیپلس پارٹی گورنمنٹی یہ کرے گی ہر گھر کے سامنے بس گزرے ہر گھر کے سامنے انچاللہ وہ دن آئے گا گھر گھر کے سامنے بس گزرے گی تاکہ ہر آج آپ نے یہ پوٹر سیکھوں گھر جانے گا مطلب میری دفعہ مطلب میری دنگ رہتی دنگ رہتی ہیں موسیقی